بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورینٹس آج ہم میکسویل ڈسٹریبوشن اور انرجی کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ لوگ نے میکسویل ڈسٹریبوشن لاغ کو سٹیڈی کر لیا اس کی پروپر پوری ڈیریویشن دیکھ لی اور اس کے بعد پھر آپ نے ملیکلر بلاسٹس کو ڈیٹرمنٹ کر لیا ٹھیک ہے میکسویل ڈسٹریبوشن لاغ کو ڈیوز کر کے اب ہم وہی میکسویل ڈسٹریبوشن لاغ کو ڈسٹریبوشن آف انرجی کی ویلیو بھی نکال لیں گے اور ایک گراہ بھی دیکھیں گے جس سے ہمیں ڈسٹریبوشن آف انرجی کا پتہ چلے گا کہ مالیکل کے پاس لو انرجی کتنی ہوتی ہے ہائی انرجی کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے مالیکل کے اندر ٹھیک ہے ان کی فریکشن آف مالیکل جن کی پاس سی ویلوسٹی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہم انرجی کی بیس پہ جو ہے نا اس کی ڈسٹریبوشن کو سٹیڈی کریں گے یہاں پر اب ہر پاس کیا ہے اکورڈنگ تو میکسویل لاغ آف ڈسٹریبوشن آف مالیکلر ویلوسٹی ہمارے پاس کیا تھا ہم نے فریکشن آف مالیکلوز نکال لیا تھے جن کے پاس سی ویلوسٹی تھی اور وہ ایکسپریشن فائنل ایکسپریشن ہمارے پاس آگیا تھا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 1 آور اینڈ dot d nc over dc is equal to 4 pi into m over 2 pi rt 3 by 2 آگیا hole ka dot exponential minus mc square over 2 rt dot c square تو یہ ہمارے پاس value آگی تھی ایک fraction of molecule having velocity سریہ سے schaut اٹھ ر enactreich Hallelujah مغیق assumptions اٹھ را by در رnnے اٹھ را BE سچان است نہیں اٹھ سچان ہمارون رابع ماز موب مال کی ٹرم میں اس کو لے لیاں ٹھیک ہے یعنی m کو avogado سے multiply کرتے ہیں تو capital m بن جاتا ہے ہمارے پاس تو یہ ہم نے kinetic energy value equation سے ہم کیا کر سکتے ہیں c کی value نکال سکتے ہیں یعنی equation کو rearrange کریں گے تو c is square بن جگا ہمارے پاس is equal to 2e over m تو ہم نے اگر simple c کی value نکالنی ہے تو c کی value ہمارے پاس کیا بن جگی c is equal to under root 2e over m ٹھیک ہے ہم اس کو کسی بھی form میں لکھ سکتے ہیں کہ 2 by m کر دیں اور under root e کر دیں ٹھیک ہے actually یہ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کیا ہے under root ہے وہنے e کو ہمارے پاس separate کر دیں یا combine form میں اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے بات ایک ہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ equation 1.46 میں 2 by m کے اوپر جو ہے under root آنا ہے جو کہ یہاں پہ miss ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے خود سے اس کو add کر لینا اب ہم کیا کر سکتے ہیں differentiating equation 1.46 we have ٹھیک ہے جب ہم اس equation کو differentiate کریں گے with respect to energy کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ equation کیا بن جگی d d over d e اب c c کی differentiation کریں ٹھیک ہے تو اس لئے یہ بنے گا dc over d e is equal to اور ہم یہاں پہ کیا کریں وہ ہی par rule لگا لیں اب جو e کی value تھی ہمارے پاس 1 by 2 ٹھیک ہے تو ہم نے e کو جب differentiation کی تو آپ کو بتا ہے کہ جو par ہے وہ ایک دفعہ e سے پہلے آ جگی یعنی وہ 1 by 2 ہوگی اور remaining ہمارے پاس کیا رہے جگا کہ par minus 1 ٹھیک ہے تو اس کی par تھی 1 by 2 اور اس کو minus 1 کریں گے تو answer ہمارے پاس کہا گا minus 1 by 2 آجے گا اس کی e کے اوپر ٹھیک ہے باکہ 2 اور m جو ہمارے پاس constant ہے تو اس کی ہمارے پاس differentiation نہیں ہوگی تو یہ differentiation ہمارے پاس اس کے answer آئے گا dc over d e is equal to under root 2 by m into half of e raised to par minus 1 by 2 ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 1 by 2 کو ہم نے اندر لے کے جانا ہے تو اس کے مطلب کیا ہوگا کہ under root میں یہ کیا ہوگا اگر under root میں لیں گے تو یہ ہوگا 2 times under root 2 ہوگا ہوگا ٹھیک ہے 1 under root 2 denominator اور numerator میں سے cancel out ہو جائے اور remaining denominator میں صرف ایک دفعہ under root 2 لے جائے گا ٹھیک ہے کیا بنجھے گا dc into under root 2 m is equal to d e into e raised to power minus 1 by 2 ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ ہم نے کہا ہم نے کہا کہا ہم نے ہم نے ملٹیپلائنگ سکیئر on the left hand side and e on the right hand side of the equation then we have کیا کریں half m c square multiply left side and right side e multiply so you can see e power 1 and e minus 1 by 2 solve e power 1 by 2 d e now this side m b and 2 term b and c term b m term solve m m under root b and m 1 b m m so total m m m 3 by 2 and c square is like and solve 2 and multiply by 1 by 2 and this answer will come under root 2 as we have done that if it is 2 times under root and 1 under root cancels out and remaining denominator denominator root رہا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ویشن ہمارے پاس بن جائے گی under root 1 by under root 2 m 3 by 2 c square dc is equal to e 1 by 2 dot d e یہ d e اور dc تو اس کے ڈریویٹیو کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ویشن کو رینج کریں گے یہاں پہ جو دین مینٹر میں ویلیو ہے ایک ویشن کے دوسری سائٹ پہ چلی جائے گی تو یہ ایک ویشن ہمارے پاس بن جائے گی m raised to power 3 by 2 dot c square dc is equal to 2 e under root dot d e ٹھیک ہے اگر آپ ہم یہ دیکھیں میکس ویل ایک ویشن کے اندر ٹھیک ہے میں نے یہ لائن بھی لگائی ہوئی ہے کہ میکس ویل ایک ویشن کے اندر یہ ٹرم سیم ہے تو اس دونوں ٹرم جب آپس میں سیم ہے تو دوس کے ویلیوز کو پوٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کریں ہمیں substituting this value in Maxwell law equation we can get کہ یہ جو ایک ویشن ہم لے رہے ہیں 1.48 ٹھیک ہے اس پہ m raised to power 3 by 2 dot c square dot dc ٹھیک ہے اس کو جگہ پہ ہم کیا پوٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھو گے کہ دوسری ویل ایک ویشن کہتا ہے اس کو پوٹ کیا ہوا ہے ویلیو کہ وہاں پہ کیا آ رہا ہے باکی ٹرم تو سیم ہے تو اس کو یہاں پہ آ رہا ہے ڈر روٹ 2 e dot d e ٹھیک ہے تو یہ ہمار پہ اپس Maxwell equation میں ہم کیا بنجے گا total equation میں یہ آپ کو جانتے ہیں dnc over n is equal to 4 pi into 1 over 2 pi rt raised to power 3 by 2 dot d under root d e dot d e exponential minus mc scale اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ڈیریویٹیو جو ایکویشن کے دوسری سائٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ دی ای جو ڈیریویٹیو تھا یعنی کہ فریکشن آف مالیکول ہیونگ انرڈی ای کے لحاظ سے ہم اس کی ڈیریویشن کر دیں تو ڈی ای کو ہم اس سائٹ پہ لے کے آگے اور این کو ہم ون بائی این بھی لکھ سکتے ہیں تھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو گئیشن بن رہی ہے ہم اس کو تھوڑا سا انہوں نے سولو aproximadamente کہ فوربائی آگیا ہے اور یہ اب نیچے کیا ہے ٹو گھنیا ہے ٹو کاف کیا کر سکتے ہیں او اس کی پاہ ہمارے پاس کیا ہے تھری بائی ٹو اس کو سولو کریں گے تو یہ ٹو انٹو انڈا دوにو ٹو بن دیا اور زیادہ ہمارے پاس کیا ہے پائی آر ٹن اکس کی پاہ ہمارے بتے ہے 3 by 2 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ باقی ساری term ایسے ہی ہے پھر اس 2 جو انڈرورٹ سے بائے لیا اس کو ہم کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں 4 کے ساتھ ہی کیا بند گیا 2 pi رہ گیا اور divided by divided by ہمارے پاس کیا ہے pi rt raised to part 3 by 2 اور ساتھ میں اور یہ 2 انڈرورٹ جو ہے یہ e کے ساتھ جو 2 انڈرورٹ ہے اس کے ساتھ cancels out ہو گیا اور یہ لے گیا انڈرورٹ e اور یہ ایکسپنینشل term ایسے ہی ہے ہمارے پاس ایکسپنینشل مائنس mc سکیر اوار 2 rt ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے ایکویشن کو دوبارہ ادھر کر دیا کہ ایکسپنینشل والی term پہلے لکھ دیا اور e کی بار جو ہے وہ بعد میں لکھ دیا ٹھیک ہے یہ فائنل ایکویشن ہمارے پاس کیا بنی کہ 2 pi is divided by pi rt 3 by 2 exponential minus mc scale over 2 rt multiply by e half یا under root e کر ساتے ہوں اب یہ مار پاس فائنل ایکویشن ہے جو distribution of energy کو شو کر ہی ہے ٹھیک ہے مالیکیویل کے اندر ایکویشن 1.49 represent the Maxwell law for the energy distribution figure 1.5 show the plot of fraction of molecule having energy e ڈکہ ہم کہیں 1 1 over n dot dn e over d e versus e ڈکہ energy کے لطل حالی ہم نے گراہ بنائے ہے shape of this curve is different from that of the speed distribution curve the shape of this curve is a little different is a little different is a little different the energy distribution has a vertical tangent at the region and thus it rises much more rapidly than the speed distribution curve we start with the horizontal tangent مجھے آپ نکربے لے کلیکیہیں ہدے ہیں آرقار کے ہمنے میں م politics دورے ملکیوں میں کارے مریخ فائد آ 이해 جا کہ ہمیں الفائد انہار دے ملکی بنیدے ہرے ہیں اور پھر آستہ آستہ اس میں ڈیکریز آ رہا ہے ٹھیک ہے آفٹر پاسنگ دی میکسیم دی انرجی ڈیسٹریبوشن فال آف مور جنٹلی دن دس دی سپیڈ آف دیسٹریبوشن کے یہ اور زیادہ سلوالی ہمارے پاس جو ہے اس کی ڈیسٹریبوشن ہوتی ہے اس لئے آپ کو یہ دیکھیں دونوں لائنز کے مدر ڈیفرنس بھی آئے گا کہ یہ ریپرلی انکریز ہے اور یہ اس میں کرو آ رہا ہے کہ یہ آستہ ایسا ڈیکریز ہو رہی ہے ایسیل دی ڈیسٹریبوشن is broadened at higher temperature کہ اگر ہم ڈیفرنٹ تیمپریچر پر اس کرو کو بنائیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ٹی ون پہ یہ کرو ایسے آئے گا اور ٹی ٹو پہ ہی کیا ہے یہ تھوڑا سا اور انکریز ہو جائے گا اور فلیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا دس سا گریٹر پورشن آف مالکول پوزیس ہائے انرجی جب ٹی پیچر انکریز کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ زیادہ پورپورشن کے پاس یا زیادہ فریکشن کے پاس جو ہے وہ ہائے انرجی آ دے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس انرجی کی ڈیسٹریبوشن جس کو ہم نے میکسوال لاہ سے ڈیٹرمن کیا ہے اسی طرح اب ہم دیکھ لکھتے ہیں ایکسپیرمنٹل ویریفکیشن آف میکسوال ڈیسٹریبوشن اللہ آف مالکولر ویلاسٹریس تھی ہے کہ ہم مالکولر ویلاسٹریس کی ایکسپیرمنٹل ویریفکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو میکسوال نے ویریفکیشن دی تھی وہ لیل مالکول اس کو بے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں اس کو ہم کیسے ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ایکچلی ڈیفرنٹ سائنٹس نے اس کے پر کام کیا تھا اور پہلے جو ہے اس کو ویریفکیشن کے لیے کچھ پرابلم آئی اس کے بعد جو ڈیفرنٹ سائنٹس تھے انہوں نے اور اس کو موڈیفائی کیا اور اپریٹس ڈیسائن ڈیسائن کیے کی مالکول کی ویلاسٹریس کو سٹری گرنے کے لیے مانی ایکسپریرمنٹ ہیاب بین کارید ڈیوٹ out in order to prove've the validity of Maksffel law but one of the most straight forward is due to rc miller ڈیوٹی پی کش in 1955 at columbia university اور بے بہت سارے سائنٹس نے کام کیا تھا لیکن انہ کا وہ ہے اپریٹرس ہے وہ زیادہ جو ہے سٹریٹ فارورڈ ہے اور سے ایزیلی جو ہے بلاسٹریس کو ڈیٹرمنٹ کیا جا سکتا ہے ملر ار کاش میریر دی دیسٹریبیوشن آف سپیڈ اینا بیم آف گیس مالکیول امرجنگ فرام سمال ہول اینا آون ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کیا ایک آون ہے نیچے اگر ساتھ ہی دیکھیں اس کے اندر جو بھی ٹیر رکھا وہاں سے اس کی گیس مالکیول جو ہے وہ ہیٹ اپ او کے جو ہے ہمارے پاس کے یہاں سے ایک ہول کے تھو جو ہے وہ ملکیول جو ہے وہ موووووٹ کریں گے ٹھیک ہے کہ ایک آون ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس بیم آف گیس جو ہے امرج کر گی ایک ہول کے اندر سے دیس دیر ایکسپریمنٹل سٹپ اسکیچن فولویگ فگر جو ہے جو ہے آن آون وید آری سمال ہول بیم آف ایٹم سچ اے پوتاشیم بھی ہو سکتا ہے سیزیم بھی ہو سکتا ہے ٹو امرج انتو اینڈ ایڈ 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 چیمبر ٹھیک ہے کہ وہاں سے بیم آف گیس جو ہے وہ نکر رہی ہے ٹھیک چیمبر میں آرہی ہے اور ہم نے چیمبر کا پریشر جو ہے وہ بڑا ریڈیوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دی بیم پاسیس تھوہ پیئر آف کولی میٹنگ سلیٹس اور سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارے پاس کیا سلیٹس لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو مالیکیوز یا جو گیس جو ہیں مالیکیوز ہیں وہ سلیٹ کے سامنے آئیں گے وہ تو ہمارے پاس کیا ہے اس کے پر سے پاس آؤٹ ہو جائیں گے اور جو اس کی دوسری سائیڈ پر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر لگ رہے ہیں یعنی اس راک کے اندر سے نہیں پاس آؤٹ ہو رہے تو وہ کیا ہو سکتے ہیں ریفلیکٹ بیک بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کے بات ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ راؤنڈ سا جو سلنڈر بنا ذرا ہے اس کے اندر سے گیس مالیکیوز پاس آؤٹ کریں گے اس کے پر ڈیفرنٹ گرووز ہیں اپس اور ڈاؤن ہیں اور وہ جو ہے ویلاسٹی کو سلیٹ کرنے کے لیے بھی ہلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ان مالیکیوز کو آگے جانے دے گا جن کی ویلاسٹی سی ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی ایک سپیسفیک ویلاسٹی ہوگی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ مالیکیوز جن کی ویلاسٹی سی ہے یہاں اس میں جو چیند آرہا تھا سی پلس ڈی سی چیند آرہا تھا تو یہاں پہ بھی ہوئی ہے کہ یہ ان مالیکیوز کو سلیٹ کرنے دیں گے ان مالیکیوز کو آگے جانے دیں گے جن کی ویلاسٹی جو ہے وہ سی ہے یہ سپیشل ڈیٹیکٹر کنسیسٹ آف سیٹ آف روٹیٹنگ ڈیسک ویچ سلائیڈ کٹ ان دیم ان سچ او ویڈ ایٹ اولی دوز ایٹم ویڈ دار رائیڈ سپیڈ کول پاس تھو ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے اب وہ بھی اس طرح کا ہے کہ وہ بھی سپیشل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اب یہ کیا ہے یہ تھوڑا اوپر نیچے مووو کرے گا اگر سارے مالیکیوز کی ایک ہی ویلاسٹی ہے سیدھی تو وہ اس پوائنٹ پر سیدھا آئے گا لیکن کچھ مالیکیوز کی ویلاسٹی تھوڑی سی چینج بھی ہوگی ٹھیک ہے یعنی C پلس ڈی سی جو ٹھیک ہے تو وہ اسے اوپر بھی ہو سکتی ہے اسے نیچے بھی ہو سکتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹر جو ہے اوپر نیچے مووو کرے گا تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا ایٹم آف گیون سپیڈ کوڈ بی سیلیکٹی بائی روٹیٹنگ دی دیس ایٹ اپپوپریئیٹ فرکنسی کہ اس کو سپیسیفک فرکنسی سم اوپر نیچے مووو کریں گے دی انٹینسٹی میریر ایٹیٹیکٹر گیو دی ریلیٹیو فرکشن آف دی ایٹم وید گیون سپیڈ کہ یہاں پر دی ٹیٹیکٹر پر کتنے جو ایلیمنٹ ہے وہ سٹائک کریں گے کتنی ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی جتنی انٹینسٹی زیادہ ہوگی آپ کو پتہ کہ نیچے نیچے ملکیول بھی زیادہ ہوگی جن کی ویلاؤسٹی کیا ہوگی سی کی ایلیمنٹ بھی کوئی سپیس ویلاؤسٹی ہوگی یعنی اگر اس ڈاٹی لائن سے اوپر جانے تو کتنے ملکیول جانے پر آرہیں تو کتنے ملکیول آرہیں اس ڈاٹی لائن سے نیچے ہیں تو ہمارے پاس کتنے ملکیول آرہیں اس کی تینسٹی سے ہمیں پتا چل جائے گا دیز ورک فاؤن ایکسیل اگریمنٹ ویدی پریدکشن آف دی میکسویل لائکی جو میکسویل نے پریدکٹ کیا تھا ویسی ہی اگریمنٹ آئے ریزول کرتی گی اگر کمپیرزن آف دی ایکسپیرمنٹ ریزول فار گی پتاشیم ایٹم آف دی پریدکشن آف دی میکسویل ڈی بوشن لائکی شون ان دی فگر کی فگر کے اندر گراف آک دکھا رہا بہت کلی اگریمنٹ میں ہیں ایک سائی پہ ایکس 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 ملکلر سپیڈ ہے اور سگنل ایک دی ڈی ٹکر جو ہوا y ایکس پہ ہے یہ ایک آپ کو صورت لائن نزر آرہی ہے سوال ہمارا پاس یہ جو سرکل سہا ہن یہ نظر آرہ دی سرکل آر ایکس پیرمنٹ ڈیٹا کیا ایکس پیرمنٹ ڈیٹا یہ جو ڈیٹا ہمیں بلے دی سوالی لائن ہے وہ ہمارے پاس کے پردیکٹڈ ویلیوز ہیں ایکسر ڈسٹیبوشن لاغ جو کہ ٹوٹاشیوم کے مالیکیوز کے لیے ہیں ٹھیک ہے ان کی اور جو ہے ایکسپیرمنٹل ویلیوز کو آپ نے دیکھا کہ یہ سرکل سے ہیں the agreement between the two is seen to be excellent ٹھیک ہے یہ ہر جگہ پہ یہ totally followed ہو رہا ہے دونوں کی ریزلٹ جو ہیں وہ سیم ہے کہیں پہ بھی چینج نہیں آ رہا اس کے اندر کوئی بھی اس کے اندر ڈیریویشن نہیں آ رہی ٹھیک ہے یہ ڈیویییڈ نہیں کر رہے آپ سمپل اس کو یہ کہہ سکتے ہیں good agreement ہے ان کے درمیان میں کاش وز اوارڈ بائی نوبل پرائز ان فیزکس فار ہز ورک انوالوینگ دی اٹامیک انڈ مالیکولر بیم اس کو جہاں نوبل پرائز بھی دیے آ گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ہمارے پاس میکسویل ڈیسٹریبوشن لاغ اور اس سے ہم نے کیا کیا سٹڈی کیا اس سے ہم نے پہلے ڈیسٹریبوشن لاغ کو سٹڈی کر لیا تھا پھر ہم نے کیا کیا مالیکولر ویلاسٹی سٹڈی کر لی پھر ہم نے کیا کیا کہ اس سے ہم نے جو ہے ہے انرجی کو ڈیٹرمنٹ کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی ویریفکیشن بھی دیکھ لی اب آپ کی چپٹر کا ایک لاسٹ ٹاپک ہے مالیکولر کلیزن کولیزن ڈیامیٹر اور کلیزن فرکنسی یا کلیزن نمبر اور مین فرکنس آپ کی کونٹینٹس کے اندر یہ ہے اس بک میں نہیں تھا تو میں نے آپ لوگ کو ڈیفرنٹ جو ایک بک ہے اس کے اوپر سے دیا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا آپ لوگ کو یہ مٹیئرل سینڈ بھی کر دیا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے ساتھ ساتھ ہی اس کو جو ہے نا ریڈ بھی کر لیے جائے یہ مالیکولر کلیزن کے بارے میں ویسے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایٹم جو مالیکول آپس میں کلائٹ کرے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ ٹائف کے کلیزن ہو سکتے ہیں یہ کیا ہو سکتا ہے ہیڈ ڈاون کلیزن آپ لوگ نے موسیلی دیکھی ہوں گے یہ کہ جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں کوئی بھی جیسے آپ لوگ نے بائی مالیکولر کلیزن کلیزن میں بائی مالیکول کے ان کو ہم سرکلر یا لاؤنڈ کنسیڈر کرنے ہیں اور وہاں سے ان کی کلیزن ڈیامیٹر اور کلیزن کی ویلی کو یوز کیا ہوگا آپ لوگ نے جو تھرڈ سمیسٹر میں آپ لوگ نے کارنیٹکس پڑھی ہے تو اس میں بائی مالیکولر کلیزن تھیوری بھی تھی تو وہاں پہ کلیزن کی نمبر وغیرہ کو پوٹ کر کے آپ جو ہے کیا گیا کہ یہ ہمارے پاس دیامیٹر کیا ہوتا ہے یا کیلین نمبر کیا ہوتا ہے چھوٹا سا ٹوپک ہے تو اس کو بھی ہم اسی کے ساتھ ہی کور کر لیں گے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دوہا کہ یہ ہے کیا ٹھیک ہے اکورڈنگ دو کانیٹک مالیکولر 3 of gases the molecules in the gas are in constant random motion with various speed ٹھیک ہے کہ مالیکول ہمارے پاس constant motion میں ہوتے ہیں ان کی speed کیا ہوتے ہیں different ہوتے ہیں and are constantly colliding with the one and another کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں collide کر رہتے ہیں during the collision they suffer a change in the direction and magnitude of velocity جب وہ colliding کرتے ہیں collide کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی direction بھی change ہو سکتی ہے ان کی velocity کی یعنی ان کی movement بھی change ہو سکتی ہے اس کی speed بھی change ہو سکتی ہے and this process is called collisions molecular collision may be defined as a process in which a change in direction of motion of approaching molecular molecules take place ہمارے پاس کہے کہ جو بھی مالیکول آپس میں collide ہو رہے ہیں تو ان کی motion میں changes آ سکتی ہیں the time for which the two molecules are in contact at the time of collision is called compression time کہ جس time پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ time کو ہم کیا کرتے ہیں compression time there are three types of molecular collision پہلا کون سا ہے ہمارے پاس glancing collision ہے دوسرا کون سا ہے head down collision ہے third ہے ہمارے پاس right angle collisions ٹھیک ہے ان کو آپ کیا ہے figure سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ figure سے clearly نظر آ جائے گا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس glancing collision اور grazing collisions ہیں in a glancing collision the molecules move parallel to each other with the average speed c ٹھیک ہے c bar جسے average کرتے ہیں یعنی دو molecules آپس میں parallelly move کرنے ہیں ٹھیک ہے اور just ان کی side ان دوسرے کے ساتھ ٹکرا ہی ہیں لیکن ان کی velocity اندر ان کی جو velocity ہے وہ average velocity ہے ٹھیک ہے and their outer boundary touch each other but the relative speed of molecular is very small کہ ایک کے لئے دوسرے کی speed کیا ہے very small جسے ہم relative speed کے 0 یعنی ایسا لگ رہے کہ جیسے دونوں ہی ایک کے لئے دوسرے جو ہے وہ 0 پہ ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی relative speed بہت کام ہے دوسرے ہمار پاس پاس head down collision جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک molecule ایک side سا رہا ہے دوسرا جو ہے وہ دوسری سا رہے سا رہے ٹھیک ہے ون 2 molecules approach each other on a straight line path in a reverse direction and they then they collide head to head and the collision is called head down collision and the relative speed becomes 2 c bar ٹھیک ہے کہ ان کی speed کتنی بنجھے 2 c bar اب یہ figure دکھائی ہوئی ہے کہ پہلے والی ملپس glancing collision ہے کہ دو molecule parallel move ہم head down collision میں دو molecule اپس میں opposite direction سے ایک دوسرے سے strike اور دوسرے ڈیفرنٹ direction میں چلے گئے ٹھیک ہے right angle collision کے نیمز ہی معلوم ہے کہ ایک سیدھا آرہا اور دوسرے اس کے vertical ہی آرہا ہوگا تو وہ پس میں collide کریں تو right angle collision بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ figure سے clearly نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ تینوں طرح کی collisions کیسے ہو سکتے ہمارے پاس کیا collision ہے right angle collision in this collision the approaching molecule move at a right angle 90 degree angle ان کے درمیان میں بند ہے to each other at the instant of collision and the relative speed is under root 2 c bar تو ان کی speed ہمارے پاس relative speed جو ہے وہ اتنی آجاتی ہے اب ہم دیکھتے لگتے کہ ایک term ہمارے پاس collision diameter جسے ہم سیگما سے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک figure سے دیکھ ہے جس میں کیا ہے ایک molecule جب دوسرے سے strike کر ہے بلکل maximum distance جو ہے وہ close آ چکی ہیں تو ان کے جو radius ہے ایک radius اور دوسرے کی ریڈیس کو کمبائن کر لیں تو ہمارے پاس collision diameter آجاتا ہے ٹھیک یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ minimum distance between the radius of two approaching molecules ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے collision diameter ٹھیک ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں when two gas molecules approach each other they cannot come close beyond a certain distance کی ایک specific distance سے آگے وہ ایک دوسرے کی می آ سکتے کر mi ڈیم آ چکے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کلوز ڈیاس دوسرے ہم کیا کرتے ہیں یہ مار پاس c ڈیام ٹھیک possible سکتے سکتے کلی ا lil اگر تو یہ جب اتنا ڈسٹرنس آئے گا تو ان کے درمیان میں ایک لیجن ہوگا دیکلویجن ڈیامیٹر is obviously related to the mean free path ٹھیک ہے the smaller the clision اور molecular ڈیامیٹر the larger is the mean free path جتنا سائز چھوٹا ہوگا اس کو کسی بھی material کہنے کے لیے کسی بھی یا آپ والیوم کے اندر سے اسے پاس آؤٹ کرنے کے لیے زیادہ path مل جائے گا ٹھیک ہے اس لیے یہاں کہیں کہ smaller the clision ڈیامیٹر یا molecular ڈیامیٹر ٹھیک ہے تو اتنا ہی اس کو mean free path بھی زیادہ ملے گا move کرنے کے لیے تاکہ وہ دوسرے molecule کے ساتھ strike کر سکے یہاں کے figure میں بھی آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ mean free path ہے ٹھیک ہے اب ہم clision number define کر لیتے ہیں کہ clision number کیا ہے the number of clision occurring in all molecule in one cubic meter of a gas in one second is called clision number it is denoted by z11 ٹھیک ہے اب ہم نے specify کر دیا کہ one cubic meter volume ہے گاس کا ٹھیک ہے ایک volume ہم نے specify کر دیا اس میں ایک سیکنڈ کے اندر جب کوئی ایک مالیکیول جو ہے وہ دوسرے سے strike کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرا مالیکیول بھی تو کسی اور سے strike کر رہا ہے یا اسی سے strike کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی مالیکیولز ہیں ان کا ایک cubic centimeter کے اندر اور ایک سیکنڈ کے اندر جتنے بھی clisions ہوتے ہیں وہ اس کا clision number کی لاتا ٹھیک ہے اس کو ریپریزینٹ کیا جاتا ہے z11 سے اب ہم z1 دیکھ لیتے ہیں کہ z1 ہمارے پاس کیا ہے ایوریج ڈسٹنس ٹریول پر سیکنڈ کیا مالیکیول کے کلیشن ہونا ہے تو انہوں نے ایک سیکنڈ کے اندر کتنا دسٹنس کور کرنا ہے ایوریج ڈسٹنس بٹوین کلیشن کی درمیان میں کتنا ڈیفرنس یعنی ایک کلیشن کیا تو مالیکیول کتنا موف کر کے دوسرے کلیشن کی پوسیبل ہوا یعنی دوسرے مالیکیول کے پاس گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کو ایوریج ڈسٹنس ٹریول پر سیکنڈ ایوریج ڈسٹنس بٹوین کلیشن تو ہم کہتے ہیں یہ z1 ہے تو ہم ایوریج ڈسٹنس ٹریول پر سیکنڈ کیا ہے c بار آ گیا ٹھیک ہے اور ایوریج ڈسٹنس بٹوین کلیشن ہمارے پاس یہاں پہ اس کو ہم کا کہنے کی لیمڈا سے ٹھیک ہے یہ بھی نیچے ڈیفائن بھی ہو جائیں چیزیں یہاں یہ ایکل ہے ڈسٹنس بٹوین کلیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ c کی ویلیو جو ہے یہ ایوریج سپیڈ ہمارے پاس ٹھیک ہے ایوریج سپیڈ کی ویلیو ہمارے پاس 8 آر ٹی اوار پائی ایم ٹھیک ہے اب اس کے اوپر انڈر روڈ بھی تھا یہاں پہ انہوں نے انڈر روڈ نہیں لگا انہوں نے دیکھ لیں تو نیچے ہمارے پاس انڈر روڈ بھی تھا ٹھیک ہے تو یہ ویلیو ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹوٹل کیا ویلیو بنے گی انڈر روڈ ٹو پائی سگما سکیر سی بار ایم ٹھیک ہے پائی سگما سکیر آپ کو پتہ وہ ایڈیا سے آجائے گا ٹھیک ہے c ویلیو سٹی ہے n number of molecule آگے تو یہ تڑی خود